آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خطک کا آج یومی صفائی منانے کا اعلان ڈی سی آفس میں دینگی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا اینٹی دینگی سپریے کے لیے چھے گاڑیا وقف کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خطک کا آج یومی صفائی منانے کا اعلان ڈی سی آفس میں دینگی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں بلان نیازی اس شہریوں کو ڈینگی سے بچانے کے لیے ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے ڈینگی الارٹ جاری کر دیا تمام سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں خصوصی مہم چلانے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں ڈی سی آفس اور محکمہ صحت کے آفس میں قائم کردہ کنٹرول روم ماہ ستمبر اور اکتوبر میں ڈینگی کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات روزانہ کی بنیاد پر مونیٹر کرے گا مہر میں ٹائر شاپس اور دیگر مقامات پر ڈینگی کے خاتمے کے لیے اقدامات نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام تعلیمی اداروں میں بچوں کو ڈینگی سے بچاؤں کے حوالے سے اقدامات بارے آگاہی دینے کی ادایات بھی کی گئی ہیں کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ بلال نیازی ملتان اور یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کے دینگی کے حوالے سے متحرک ہونے کے باوجود دینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہاولپور میں دینگی کا ایک اور مریض وکٹوریا اسپیال کے دینگی وارڈ میں داخل کرائے گیا ہے بہاولپور میں دینگی کے مریضوں کے حوالے سے شبہ حال ساتھ کے ڈریکٹر اور اسپیال فوکل پرسن ڈاکٹر آمر بخاری کہتے ہیں کہ دینگی کے اب تک 23 مریض داخل ہو چکے ہیں اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں محمود صحیح بلکل دینگی کے حوالے سے بہاولپور میں ایک اور دینگی کا مریض محمد موسیٰ جس کا ٹرائولنگ ہسٹری ہے کراچی سے اور رات گئے داخل ہوئے ہیں بہاولپور میں اب دینگی کے مریضوں کے تدہ 23 ہو گئی ہے داخل ہونے والوں کی لیکن اس میں سے تقریباً سترہ جو ہیں وہ بہترین علاج کے بعد دسچارج کر دیا گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈریکٹر امرجنسی ڈاکٹر آمر بخاری صاحب جو کہ بتا رہے ہیں کہ ایک مریض ہو رہا ہے لیکن اچھی بات یہ خوش آئند بات یہ ہے کہ بہاولپور میں لاروہ شاید کہیں ڈیٹیکشن نہیں ہوتا ہے کہیں ڈینگی کا ایٹمسفر نہیں ہے تو شاید اس وجہ سے بہاولپور کا کوئی مریض مقامی مریض جو ہے بہاولپور سے تعلق ہنے والا ابھی تک ڈینگی کے حوالے سے یہاں پر نہیں لائے گیا جو لائے گئے ہیں وہ تمام باہر کے شہروں میں جاتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں دیگر سلسلے میں وہ یہاں پر ڈینگی کا شکار ہو کر آتے ہیں ڈریکٹر امرجنسی ڈریکٹر آمر بخاری صاحب سے جانتے ہیں سر بتائیے کہ کتنے مریض لائے گئے اور کتنے ڈسچارج کر دیا گئے اور رات جو سپیشلی مریض آیا ہے موسا اس کے حوالے سے ہوئے توٹل جو دوہزار انیس میں ہمارے پاس پوزیٹیو کیسز آئے ہیں وہ ٹونٹی تھری ہیں ان میں سے سترہ مریض ایسے ہیں جو ڈسچارج ہو کے گھر جا چکے ہیں اور چھ مریض اس وقت بھی ڈینگی کے ایج ڈی او میں ایڈمیٹڈ ہیں تو ہمارے پاس جو پیشنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ موسنگ ٹیولنگ اسٹی کے ساتھ ہیں سولہ پیشنٹ ایسے پریزنٹ کی ہیں ان کی اسلامبادہ کراچی میں ان کی ٹیولنگ اسٹی تھی اور سات مریض ایسے تھے کہ وہ کراچی سے ٹیول کر کے ہیں تو بیسیکلی یہی ہے کہ جو مریض وہاں پر کام کر رہتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس ہیں جب ان کو بیمار ہوئے ہیں تو جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو سپورٹیو کیر دے رہے ہیں ڈینگی میں ایک آئی سولیشن بنا ہوا ہے جہاں پر ڈینگی اور کانگو کے لیے مختلف جگہوں پر ایک ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بنایا گیا ہے بیسیکلی یہاں پر ایہرینٹلی بھاولپر کا کوئی کیس پریزنٹ نہیں کیا رات مریض آپ بتا رہے تھے محمد موسیٰ جی ایک پیشنٹ محمد موسیٰ جو کروڑ پکا کا ہے وہ ٹریولنگ اسٹی ہے اس کی کراچی کی وہاں پر کباری ایک کام کرتا ہے تو وہ ریسنٹلی کل ہمارے پاس پریزنٹ کی ہے تو اس کا ڈینگی کا انس وان پوزٹیو آیا ہے تو وہ اس وقت ڈینگی کے ایش ٹیو میں ایڈمیٹڈ جی ابھی آپ سن رہے تھے ایک اور مریض بھاولپر میں ڈینگی کے حوالے سے داخل ہو چکا ہے حکومت پنجاب گو کے بڑی متحرک ہے ڈینگی کے مریضوں کے حوالے سے ڈینگی کے لاروے کے حوالے سے لیکن مریضوں کی تعداد ہے کہ بڑھتی جاری ہے ڈاکٹر آمیر بخاری صاحب بتا رہے تھے جو کہ ڈریکٹر ہے امرجنسی بھاولپر وکٹوریا ہسپتال کے امرجنسی کے کہ ہمارے پاس اچھی بات صرف یہی ہے کہ بھاولپر کا کوئی مقام مریض نہیں آتا البتہ تیس مریض ہمارے پاس ڈینگی کے سلسلے میں پوزیٹیو کنفرم کیسز کے ساتھ آ چکے ہیں جن کے ہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں جن کے لیے جی بہت شکریہ محمود اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور ماہ ستمبر اور ماہ اکتوبر میں شہریہ علیہ میں ڈینگی کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے شہر کے مزید چھ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہو گیا ہے تیرہ روز میں پیچھتر مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت کیا گیا ہے ڈینگی لاروہ برامت ہونے کے بعد علی انتظامیہ محکمہ صحیح کی جانے سے اگدامات سے ایس کر دیئے گئے ہیں اسی حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں بلال نیازی سے بلال بتائیے گا کیا کیا اگدامات کیے گئے ہیں ملتان میں بھی ڈینگی کے حوالے سے مائے ستمبر اور اکتوبر میں ڈینگی الارٹس جاری کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کریں بات کریں تو گزشتہ روز بھی تقریباً چھ مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا ہے اس کے ساتھ سے ہم تیرہ روز کے بات کریں تو اب تک پچھتر مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہو چکا ہے سائی سرادل کو دیکھتے ہوئے ڈیپٹی کے مشنہ ملدان آمی خٹک جنرل سے ادایات جاری کی گئے کہ اس کی باقاعدہ منیٹرنگ کی جائے گی سرویلنس کی جائے گی اور اس حوال سے کسی قسم کی کوتائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس حوال سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ میکمہ سیت سے ڈاکٹر عطا اور عمال موجود ہیں جو کہ فوکل پرسن ہیں ہم ان سے جانے گے کہ میکمہ سیت ڈینگی کے حوالے سے کیا قدمہ اٹھا رہا ہے اس کے علاوہ ہم کنٹرور روم کے سٹاف سے بھی بات کریں گے نقصہ بتائے گا چھے مقامات سے گزشتہ رو برامد ہوا دینگی لاروہ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینگی لاروہ برامد ہو رہا ہے کئی مقامات سے ہو رہا ہے تو کتنا خطرہ ہے ملتان کو جیسے ہم دیکھنے کے پنجاب کے دیگر علاقوں میں اسلام میں دینگی کے پیشنڈ آ رہے ہیں تو ملتان میں کیا سورجہ آل ہے جی پہلے تمہیں روحی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پبلک ہیلتھی شو کے اوپر اس مسئلے کو نہ صرف اجاگر کیا پبلک اویرنس کے لئے جتنے لوگ اسے دیکھیں گے سنیں گے امپلیمنٹ کریں گے اتنے ہی ہماری یہ پریونٹیو کمپین سکسیسفل ہوگی اب تک فرس جنوری سے لے کے تیل ڈیٹ ہمارے پاس ملتان میں فور تھرٹی ایٹ پوزیٹیو سائٹس ہیں جہاں ڈینگی کا لاروہ ملے اور جہاں لاروہ ملتا ہماری ٹیمز امیجیٹلی وہاں جا کے نہ صرف اسے میکینیکلی ریموف کرتی ہیں سپری کرتی ہیں آئی ایر ایس کرتی ہیں لاروی سائیڈنگ کرتی ہیں بلکہ وہاں ویرنس سیشنز بھی کرتی ہیں دوسرا آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ اس وقت راولپنڈی لاہور کراچی پشاور ایک آوٹ بریک پوزیشن ہے جہاں سے بے شمار سینکڑوں ہزاروں پیشنٹس ریپورٹ ہو رہے ہیں بلکہ اس حوالے سے جو مونیٹرنگ کی جارہی ہیں وہ بھی طریقہ کار دیکھیں جو کنٹور روم بنائے گیا ہے تو کس طرح مونیٹر کیا جارہا ہے انچارج کنٹور روم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنلوجی بورٹ کے جو یہاں پر ممبر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اٹھ سے جانے گے کہ کس طرح اس سٹم بنائے گا سے پہلے آپ جائے گا کنٹور روم کو قائم کر دیا گیا ہے کس طرح مینج کیا جارہا ہے کمپلینٹ کے حوالے سے کیا نمبر دیا گیا ہے اور سیکنڈ آپ تک کوئی کمپلینٹ آ بھی رہی ہے اور اگر کوئی کمپلینٹ آ رہی ہے تو کس طرح اس کو سالب کیا جارہا ہے جی بلکہ ڈیسی ملزان کے حدایت پر کنٹور روم قائم کر دیا گیا ہے جس میں مدرکہ ڈیپارٹمنٹ کے تمام لوگ موجود ہیں اس پہ ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کا فوری طور پر اضالہ کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک نمبر بھی ایک فکس کر دیا گیا ہے جو کہ 061-4500963 اس پہ کوئی بھی شہری کوئی بھی ہمارے پاس کمپلینٹ کرتا ہے تو فوری طور پر ہلکی ٹیم ہمارے پاس بیٹھی ہے تو اس کا فوری طور پر اضالہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ہلت کی جو ایکٹیوٹیز اس کو بھی منیٹر کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس چار ڈیش بورڈ ہیں کہ جو جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہ وید ٹائم اور ڈیٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ کیسے آ رہی ہیں یہ جنید شاید ہمیں بریپ پر ہے پنجاب انفارمیشن ڈیکنالوجی بورڈ اس کو منیٹر کر رہا ہے کہ جو اس حوالے سے محکمہ سیہت کی ٹیم میں کام کر رہے ہیں ریلوے ڈیپارٹمنٹ، ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ تو وہ کس طرح منیٹر کی جاتی ہیں ہمارے ساتھ دنیا تو مجھے ہم ان سے جانیں گے بتائیے گا کہ یہ آپ یہاں پر منیٹرنگ کے حوالے سے آپ نے سیٹم بنائے ہوا ہے تو اس کا ہم کہتے ہیں ریپورٹس آتی ہیں کہ سب اچھا ہے کہ ہم جیسے دیکھتے ہیں تو اس کا کونٹر چیک اس طرح کیا جاتا ہے یہ بتائیے گا جی اس کے لیے ایک انڈرویڈ بیس اپلیکیشن ڈیزائن کی ہے پنجاب ڈیپارٹمنٹ نے یہ بیسکلی 2011 میں ڈیزائن کی گئی تھی جب لاہور میں اپیڈیمک ہوا تھا تو یہ پورے پنجاب میں یہ جو انڈرویڈ بیس ایکٹیوٹی ہے وہ لوگ اس پہ استعمال کر رہے ہیں صرف ہیلز ڈیپارٹمنٹ نہیں نہیں اس کے ساتھ الائیڈ ڈیپارٹمنٹ جیسے کہ ملتان میں 25 الائیڈ ڈیپارٹمنٹ ہیں جو یہ ان کے یوزرز ریجسٹر ہیں اور وہ ایکٹیوٹی بھیج رہے ہیں جب وہ ایکٹیوٹی بھیجتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کیمرہ دکھائے تو پکٹوریل ایویڈنس ان کا آرہا ہوتا ہے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مائپ پر لوکیشن ٹیگ ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس ایریا سے وہ ایکٹیوٹی پرفارم کی گئے ایکورڈنگ ٹو ہیلتھ ان کی کچھ ایسو پیز ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ایسو پیز کے مطابق کے آیا کہ انہوں نے اپنا ڈیلی بیس کا ٹارگٹ پورا کیا ہے یہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پورٹل ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ سی ایم ایس کے نام سے ہیلتھ کمپلینٹ مینجمینٹ سسٹم یہ ملتان کی آورال 2.19 کی کمپلینٹس ہیں کہ 5.70 کمپلینٹس ہمیں ابھی تک ملتان کو ریسیو ہوئی ہیں جبکہ موسٹلی جو ہیں وہ اس میں سے ریزول ہو چکی ہیں اور جس 15 ایسی ہیں جو ابھی تک پینڈی ہیں اس کو اس طرح منٹر کے لیے جہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ فائل سیبنٹی کمپلینٹ آئی فور نانٹی فور ریزولف ہو گئی اور فیفٹین کے قریب جو پینڈنگ ہے ان کو بھی ریزولف کیا جائے گا تو اس طرح بقیت رو پر کونٹر چیک بھی کیا جا رہا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو اس حکام کا جی کہنا ہے کہ کوشش کی جارہا ہے کہ ملتان کو ڈینگی سے فری رکھا جائے کیونکہ ابھی تک ملتان میں ڈینگی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا لیکن ماہ ستمبر و ماہ طوبہ میں زیادہ خرشہ ہے ڈینگی کا تو اس سوالے سے تمام ڈپارٹمنٹس کو اس سوالے سے علاج جاری کر دی گئی ہے بہت شکریہ بلال نیازی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈینگی مقام مہین چلانے کے لیے محکمہ سہدھیجی خان کی بڑی علاج کا آرٹیچنگ ہسپتال میں ڈینگی کے افضائش کا باعث بن گیا ہے ہسپتال کے خالی پلات میں بیشتر دنوں سے جمع شدہ پارشی پانی انتظامیہ کی ناہلی کے باعث تحال نہیں نکالا جا سکا اسی پر ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں حضرت شان صفتر ایک طرف تو حکومت کی جانب سے ڈینگی مقام کے حوالے سے مہم چلائی جاری ہے جس میں مختلف جگہوں پہ ڈینگی لاروہ کے انسپیکشنز کی جاری ہے وہاں پہ ٹیسٹ کیا جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی ہدایت دی جاری ہے کہ کسی جگہ پہ پانی جمع ہو تو اس پانی کو اس جگہ کو خوش کرنا ہے تاکہ ڈینگی کی افضائش نہ ہو سکے اس حوالے سے میں اس وقت ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپٹل میں موجود ہوں جو کہ ڈی جی خان کی سب سے بڑی علاج گاہ ہے اور اس علاج گاہ میں ہی ڈینگی پھیلنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت جس پلات میں موجود ہوں یہاں پہ اس پلات میں تقریباً پندرہ سے بیس روز پہلے بارش ہوئی تھی اور اس بارش کے بعد پانی جمع ہویا تھا لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس جمع شدہ پانی کو ابھی تک نہیں نکالا گیا اور یہ جمع شدہ پانی جو کہ پلاتوں میں جمع ہوا ہوا ہے یہاں پہ ڈینگی پھیلنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پہ مچھروں کی افضائش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ علاج گاہ میں ہی لوگوں کو کافی مشکلات ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بزرگ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں چاچا مجھے یہ بتائیں یہ پانی کب سے ہے یہاں پہ ادھر اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے میں لا تعلق ہوں میں گدہی شہر کے رہنے والا ہوں میں آجائے ہوں ادھر پانی ابھی کھڑا ہوا ہے مچھر بھی بہت ہیں ادھر پانی پر جمع ہے پانی بہت گندہ ہے حلاتو میں کھڑا ہوا ہے عوام کے بیٹھنے کے لیے سیات موزر ہے اچھا نہیں ہے یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ راگیر گزر رہے تھے جو کہ اپنے مریضوں کے ساتھ آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مچھروں کی بہتات ہو چکی ہے اور ظاہری بات ہے اتنی کھلی جگہ پر اگر کہیں پہ پانی جمع ہوتا ہے اتنی زیادہ دن ہو گئے ہیں تو یہاں پہ لازمی بات ہے یہاں پہ دینگی جو ہے وہ افضائش کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ مچھر پیدا ہوں گے اور اس کی وجہ سے دینگی پھیلنے کا زیادہ خطشہ ہے ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہے چچا بتائیے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پانی جمع ہے یہاں پہ مچھر وغیر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کیا صورت ہے یہ تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مریضوں کو تکلیف ہے لہٰذا عملے کو کوئی شہدی پتہ ہی کہیں نہیں نہ کوئی تھا ہے انہیں حکمران ہوں دے انہیں ڈے دے کھنے ڈاؤ گزر دیں یہ روڈ ہے مین روڈ ہے لہٰذا جہ رہے ہونے جہ رہے ہونے جہ رہے ہسپتال مریضیں پہ ہیں انہیں دے حال کیا ہوسی ایک گند کی ہے یہ بیماری ہے جی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عوام یہاں کے شہری جو یہاں پہ علاج موالجے کی گھر سے آتے ہیں وہ شکوہ کنا ہے ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس پانی کو نہیں نکالا گیا جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل سکتے ہیں اور خاص طور پر مچھنوں کی افضائش ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ شہر سے باہر یہاں پہ شہر کے دوسرے علاقوں میں تو محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی مقاو کی مہم چلائے جاری ہے لیکن ان کے اپنی ہی علاج گاہ میں ابھی تک انہوں نے یہ مہم یہاں پہ شروع نہیں کی جس کی وجہ سے یہاں پہ ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مچھنوں کی بھی افضائش ہو رہی ہے اور مچھنوں کی بہتات ہو چکے یہاں پہ مریض تنگ ہو چکے ہیں ان کے لوائکین تنگ ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جل سے جلس پانی کو نکالا جائے جی بہت شکریہ زشان اپڈیٹ کرنے کے لئے